ہیلو فینڈ سواغت ہے پس بھی کا آپ کے اپنے ڈوب چینل میں دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگو بتائیں گے کہ اگزام فارم بھرتے سمیں کن کن چھاتروں کو اپنے اگزام فارم میں اینڈرولمنٹ نمبر بھرنا ہے اینڈرولمنٹ نمبر آپ کو کہاں ملے گا اور اگر آپ کے پاس اینڈرولمنٹ نمبر نہیں ہے تو آپ کو اپنا اگزام فارم کس طرح سے بھرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے تو ریگلو اور پرائیویٹ کے کن کن چھاتروں کو اپنے اگزام فارم بھرتے سمیں اپنے فارم میں اینڈرولمنٹ نمبر بھرنا ہوگا اور اگر آپ کے پاس اینڈرولمنٹ نمبر نہیں ہے تو آپ کو کہاں ملے گا اور اگر آپ کے پاس اینڈرولمنٹ نمبر نہیں ہے تو آپ کو کس طرح سے اپنا فارم بھرنا ہے آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اب دیکھو دوستو ہم یونیورسٹی کے آفیسر ویب سائٹ پر آ گئے ہیں یہاں پر ہمارا سامنے فارم اوپن ہے اب ہم فارم میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کن کن چھاتروں کو اپنے فارم میں اینڈرولمنٹ نمبر بھرنا ہے آپ لوگ نیچے آئیں گے تو آپ لوگ کو لاسٹ کالیفیکیشن میں یہاں پر ایک آپشن ملے گا اس اینڈرول کا تو اب ہیارا پر سبھی چھاتر دھیان دیں جب کن کن چھاتروں کو اپنے ایزان فارم میں اینڈرولمنٹ نمبر بھرنا ہے تو دیکھو دوستو ایسے چھاتر جو سیکنڈر میں جیسے بی اے بی ایسیٙ اے بی قوم کے سیکنڈر میں ہو چاہے ریگلر سے ہوں پرائیوٹ سے ہوں تو آپ لوگ اپنے ایزان فارم میں اینڈرولمنٹ نمبر بھروں گے آپ لوگ اس پر ٹک لگاؤ گے اور ٹک لگانے کے بعد میں اس والے کولم میں آپ لوگ اپنا انرول میں نمبر بھر ہو گے تو BA, BSC اور BCom کے secondary کے چھاتر اور MAMSC اور ایمکوم کے secondary کے چھاتر جہاں ریگولر کی ہوں چاہاں پر اینجران کا حق کرنا ہے سب کو انرول میں نمبر fill کرنا ہے کیونکہ یہاں پر option ان کو خالی ملے گا ان کو اس option پر ٹک لگانا ہے اور ٹک لگانے کے بعد میں انرول میں نمبر اس والی colom میں ان کو بھر دینا ہے تو ٹھیک ہے دوستو اور MAMSC مکوم کے ổi recorded کے چھاتر جو بھی regular کے ہوں یا private کے ہوں سبھی کے سامنے اس enrollment کا option آئے گا تو آپ لوگ اس پر ٹک لگائیں گے اور enrollment number اس column میں ہاں پر fill کر دیں گے بی اے بی سی بی کوم regular کے ہوں جب پرائیویٹ کے ہوں third day کے چھاتروں کو enrollment number fill مل سکتا ہے اگر fill نہ ملے تو آپ لوگ ٹک لگا کر fill کر دینا اب میں آپ لوگ بتا دوں کہ enrollment number آپ کو کہاں پر ملے گا تو دیکھو جیسے آپ لوگ seconder میں ہیں بی اے بی سی بی کوم کے تو آپ کو first day کی mark sheet پر آپ کا enrollment number مل جائے گا اس کے علاوہ first day کے exam form پر مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو first day کے admit card پر بھی enrollment number مل جائے گا یہی پی جی کے لیے بھی ہے پی جی courses کے first day کی mark sheet پر exam form پر یا پھر admit card پر آپ کو enrollment number مل جائے گا اب آپ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس enrollment number نہیں ہے مطلب کہ آپ کی mark sheet پر اور آپ کے exam form پر یا پھر آپ کے enrollment card پر کسی پر بھی آپ کا enrollment number نہیں دیا ہے تو آپ لوگ اپنا exam form کیسے fill کروگے تو دیکھو دوستو ہم کوئی غلط information آپ کو نہیں دینے چاہتے آپ لوگ سب سے پہلے تو انورسٹی سے contact کر لیں انورسٹی کا help line number ہوگا یا email id ہوگی اس کے درہو آپ لوگ پہلے جانکائی لینے کی بینہ enrollment number کے form بھر جائے گا یا پھر نہیں بھرے گا اور اگر انورسٹی سے کوئی جواب نہ ملے تو آپ لوگ کسی teacher کی اساہتہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی solution نہیں ملے اور exam form کی date نکلنے والی ہو تو آپ لوگ ایک کام کریں آپ لوگ بینہ enrollment number کے ہی اپنا exam form fill کر دیں کیونکہ enrollment number کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ university کے student ہیں آپ university میں شامل ہیں یعنی کہ جو student university پڑھتے ہیں آپ ان میں enrolled ہیں آپ ان میں شامل ہیں تو اس کی جگہ پر آپ کا roll number کام کر جائے گا آپ لوگ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ نے first egg roll number exam form میں دے دیا ہوگا roll number ڈالنے کیلئے یہاں پر option آ رہا ہے یہاں پر آپ لوگ اپنا first egg roll number ڈال دیں گے یا تو آپ لوگ اس enrollment پر ٹک لگا کر enrollment number میں اپنا roll number fill کر سکتے ہیں یا پھر اس کو چھوڑ سکتے ہیں آپ کا roll number ہی آپ کے enrollment number کے جگہ پر کام کرے گا لیکن دوستو آپ لوگ یہ کرنے سے پہلے university کے help line number پر call کر کے ان سے جان کا ہی لے لیں یا پھر اپنی college کیا کسی صحیح teacher سے اس کے بارے میں جان کا ہی لے لیں اور اگر کہیں سے بھی آپ کی problem کا solution نہ ملے تو آپ لوگ اس طریقے سے اپنا exam form fill کر سکتے ہیں اس enrollment کو آپ لوگ چھوڑ کر roll number اپنا fill کر کے اپنا form fill کر سکتے ہیں first egg rolls سے ہی آپ کے form کی سارے information شو ہو جائے گی تو ٹھیک دوستو جتنے بھی چھاتر اپاس ان کے کسی بھی document پر ان کا enrollment number نہیں ہے تو وہ سب ہی چھاتر ہیں پہر تو university کے help line number پر call کر کے information لے لیں یا پھر mail ID کے ثروح contact کرنے کی کوشش کریں یا پھر کسی teacher سے اس کے بارے میں knowledge لے لیں تو ٹھیک دوستو آئے hope کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے جس سے کہ آپ کو ہمارے چینل کے مادم ساری نیوز ترانتی پرابت ہوتی رہے